گوڑی گواریری محلہ پنجوہ گوڑی راگ دے جو گواریری جاتی ہے پنجوہ پاشا شبد ہے جس ویلے ہرمندر صاحب دی سمپورن تیاری کرن تو بعد آپ گوئے نوار صاحب جا کے گڑی بچ بیٹھ کے مہن تیرے اچھے مندر محل پارا مہن تیرے سہن دوار جیو سند ترم سارا بڑا اجرہ شبد سی گوڑی راگ جو چار کے بابا مون جی پاسوں پوتھیں گا لائے کے مہراج اس لیے عمر سر صاحب پہنچ کے دکھ پنجنی بیری دے نار منجی صاحب ہے جنہوں اٹھ سٹھ کاٹ کہنے ہیں تو اتھے بیٹھ کے انہوں پوتھیاں کھول کے درشن کیتے تھے بہت خوش ہو کے سنگتنوں پھر شبد سنایا کہ آج سانوں سب کچھ مل گیا آج گوراندے پہلے دوجہ تیجھے پاس شادی چھوٹھے پاس شادی بانی مل گئی آج سب کچھ مل گیا آج ساڑھے کھجانے پر گئے آم تانوانت پاگٹھ سچنا آئے ہر گنگاوہ ہے سہج صبح آئے رہا کہنے آج جسی اصل تانوارے ہوئے ہیں پیسے انہوں تان نہیں گینے جاندہ اصل تانوہ ہندہ جڑا کوڑ آجے پھر جاوے ناں نام تان اصل تانکیڑا کہنے سچ نام روپی اصل تان کر کے پاگٹھ ہندہ تناڑ ہوگئے ہیں سچ نام روپی تان کر کے سین تنوانتہ تناڑ ہوئے ہیں پاگٹھ پاگٹھاں باڑے ہوئے ہیں سہج صبح وقت ستے سے دی حریدے گناہ نو گائن کر رہے ہیں ساڑھے اندر کھجاننا ہے لوگ کی ترتی نو پٹ دینے ترتی پٹ کے دی بچوں سونا کر دینے کولیاں دی کھان بچوں ہیرے نکل دینے ترتی دی بچوں تاتاں نکل دینے ساتھ گروہ کہنے یہ سارا کچھ سریر دے اندر بھی ہے سریر ایک ترتی اس ترتی دے اندر جو رکھ جاننا ہے وہ ساراں تجھ بڑھا نام تانو آپ ترتی پٹ کے نکڑ سکتے پہاڑ پٹ کے نکڑ سکتے درخت نو کٹ کے نکڑ سکتے نام تان ساڑے اندر یہ ہردے دے وچھ کمائی کر کے نام تانو جو پرگٹ کر لئے بس پھر اور کسی چیزی جو نہیں پہندی بندے پھر وہ امیر ہو جاندہ تنہ لوکان دا امیر مشرام دے کے کہنے ہیں ایک سو چھاسی انگ کے پیو دادے کا کھول ڈھٹھا کھ جاننا تا میرہ من پیان داننا پیو ہندہ پیتا شیری گروہ رام دا صحیح جی دادے شیری گروہ عمر دا صحیح جی پڑ دادے گروہ انگر دیو سے پاشا جی شو شکر دادے گروہ نانک دیو جی جس وڑے انہ چوہاں پاشا دا بانی روپ کھ جاننا کھول کے بیکیا شبدان دا پاتھ کیتا تاہی میرے مانوچ آتمک ناند روپ پیند داننا کھ جاننا پرابت ہویا تاہی میرے مانوچ ندنگ نا کھ جاننا پرابت ہویا سو یہ اس بانی روپ کھ جاننے بچ کی ہے رتن لال جاکا کشو نہ مول پرے پندھارے اکھوٹے اطول رتن ہندہ براغ جیرے براغ سمندی بچن رتن نے گروہ گرانگ سہف دیچ جیرے پریم سمندی بچن نے اوہ لال نے جیرے پگتی سمندی بچن نے اوہ منیاں نے نام سمندی بچن جیرے ہیرے نے شد تا سمندی بچن موتی نے جیرے کیتے نے گروہ گرانگ سہف چو جواہ رات نے جننا دا کوج مول نہیں پہنس پہ سکدا اتیادک شب گھنانو اکھوٹنا مکن والے پندھارے پرے پہنے پونا مہاراج کے ان میں اے تولن تو رہتنے کرپا ہندی پھر مہار آئی دی آؤ سارے کے ان میں رال مل کے شکیے کھاوہ ہے کھرچہ رال مل پائی توٹنا یاوہ بد دھو جائی کہنے پائیے تانو اسی سنتانال مل کے کھاندے کھرچ دے ہیں نام جپدے جپاؤں دے ہیں پر اے اس کھجاننے دا کرے توٹا نہیں ہوندہ سکویں کھجاننا بات دا ہی جاندہ ہے کیونکہ جی میں کہوں گا اندر بیٹھ کے واہ گروہ میرا تو ایک کوئی ہویا ہے تو جا پہ سارے کہیے ستنام شریف واہد ہون پچی وریتہ ہوئی گیا ہون اپنا یہاں ساتھ گروہ کہیں جنہی سنگت جادہ جب یہ جادہ بات جاندہ ہے یہ پانچ سو جانہ بیٹھا پانچہ مالات آئی کوئی باری ہوگیا ہے تو ہاں پانچہ داس بھی باری کر لیا تو ہاں پہ کتے دی کتے پہنچانے ہیں ساتھ گروہ کہنے سنگتر جی میں رال مل کے بیٹھ کے شکو جی میں لنگر شکو دے ہیں اس طرح نام دا لنگر بھی ہے لنگر چلا ہے گر سبد ہر توٹنا آوی کھٹی ہے ایک لنگر گروہ کی ہجوری چاہے وہ آتمک چیج ہے آتما نو لنگر شکاو تے سریر نو بھی شکاو آتما بلوان کرو تے سریر نو بھی بلوان کر لو رال مل کے شکو کہہ دینے پیار نال بیٹھ کے جپو جی میں پنگت بچ کمیں ساو آ رہے تو خچا خچ پرے ہندی پنگت تل سٹن نو تھانی ہندا وہ تھے کمیں آپا کیونکہ منوکھ شریر تاکی سیمت ہے اپنے شریر نو پالانا دا ہی جاتا ہے ساتھ گروہ کے نا جی چوٹھی دے ہی ہے دے تے بہتا جور لاتا بچارے نے جی دی آتمک چیزی ہو دے والا جور ہی نہ لیا آتمہ بچارے دے کم جور رہ گی آتمک کھراک دیتی نہیں ہے تے سریرک تاور تے سریر نو یہنے بڑا مالیا سوچ روپ تے سروپ دو چیز جانے بار لا روپ ہے اندر لا سروپ ہے من تو جو سروپ ہے اپنا مول پشان اندر نو تا گیا ہی نہیں سریر تے کل کل کے جور لائی اندہ تے جنہوں سریر چھڑتا تے سسکار ہو جانا مارے کہنے میں انہوں دکھ ہوندہ تے انہوں میں انہوں سریر سونا دیتا تو ایسے کر کے بہت کچھ پرابت کر سکتا ہے پر تکیتا نہیں ہے پر ساتھ گروہ کہنے اے بھی اصل وچ مستق تے لیکھ لکھے نالی ملدا کہو نانک جس مستق لیکھ لکھائے سو اے تکھ جاننا ہے لیا رلائے مارے کہنے جی دے متھے تے لیکھ لکھیا ہویا نا پھار دین دوں آکے پرابت ہوندہ لیکھ دا ساما ہوندہ سو اوہ سو گرمکنو ایک جاننے وچ ہے مڑا لیندہ پر ماتمہ آپ پاں بینٹی کریے کیونکہ آج یہی سنسار دی امیری ہے سنسار دیاں گلنہ نے سنسار چپا ہمیں تو ساری دنیا دے راجے بن جاؤ پر جڑا مرنا نا انہیں گڑو لیندہ ساری دنیا دا راجہ بنے ہیں شکندر وہ بمار ہی ہو گیا تو بمار ہو کے چڑھائی کر گیا پھر فیدہ کی ہویا کروڑاں بندے مار کے جی راج کیتہ فیدہ کی ہے راجتہ وہ ہوئے جی رب پلمیشیب دے نام ناڑی ہو جاوے دیکھیں ساری دنیا آکھے بھی انہوں ملن جانا وہ بھی رب دا پیارا ہے ساری دنیا ہی چھوک جائے جی میں گرنان صاحب دیکھ گئے کل دنیا ہی چھوک گئی تو نام دے مورے سب کوشی چھوک جاندہ ہے یہ بندے مار کے ہی راج کرنا ہوتا لاغ کی ہویا گوڑی محلہ پنجبہ دار دار مرتے جب جاننی ہیں دور دار چوکا دیکھیا پہر پور جنو پرمیشن نو جنو موت نو دور جانے آسی اس کار تو دار دار کے مردے سی آسی ہائے موتنا آجے جنو پرمیشن نو سارے پری پورن دیکھیا تا جمع دا دار نبرت ہو گیا کیونکہ وہ تا سارے پاسے نجران لگ جاندہ ہے جنو پرکاشو دا ہو گیا چارے پاسے دار ہی نہیں رہنگا کوئی پرہ لاج جنو سپاندے میں سٹ دیتا سی اوکڑ درے ہیں پرہ لاج جنو پانی سٹیا کوئی دار نہیں سو راجہ لاج بارد کوڑ گرنان کے دیو جی جانگے پرسانگ آوے گا راجہ لاج بارد نے کہا بھی یہ جیڑا بندہ پردیسی ہی آیا یہ نو پتھران سلے دب دے انہیں یہ سجا دیو گرنان کے دیجنو بٹھا کے اتھے پتھر سٹن لگ دے سارے ٹوکرے پر پر لے ہوں دے پتھر چارے پاسے بڑا سارا تیر لاتا کہنے لاؤ جی بندہ پتھران سلے دب دیتا جدو دیکھیا وہ پتھران دے اتھے پھیر بیٹھے مہارا آجتا کہنے یہ تو اتھے بیٹھے ہیں کہنے پانی چی دبو دیو جو پانی چی دبویا اندہ وہ کشتی لے کے لئے بات چاہئے پہلے کنارے تے بیٹھیں پھر جا کے راجہ لاج بار چرنی پیاسے سو مہارا جی کہنے جدو تسی موت نو جان دے ہوں تا در دے ہوں موت والنا دیکھو تسی پرماتما وال دیکھو جنو موت تو در لگ دا پرماتما نو یاد کرے کعوپی صاحب دے پاتھ اے ہی چیز مہارا جسری ہے کعوپی صاحب اکال پرکھ نے دسمیں پاشک نو آپ لکھوایا ایس گلدہ عام کسی نو کی پتہ ہو سکتا پہ چوپی صاحب دے پاتھ اکال پرکھیں لکھوایا اے چیز جنو عام بندے جیڑے بھوٹی جیوی نو اپنے دماغ ناری برتی جاندے بہت ساریاں گلنا سانو اے بھی انہوں نے سمجھائیے کتا ہاں حیطہ ساڑے پر آنے بعد بچے انہوں 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 پشتاوا لگنا پھر انہوں نے پشتائی جانا بھی یہ تا گالی اُلٹ نکلی آئی پرماتمہ ہی مہر کرے بھی انہوں کچھ چمتکاری دخوا دوے بس پھر یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں جی کہ چمتکار جا دیکھ جینا مڑا جا جی میں ایک بہت بڑا سی کوئی انہوں پھر اکھیر جیتے جا کے چمتکار جی دیکھنے لگتے پھر وہ چنگا پلا ہو گیا صدہ وہ کہنے دے یہ تا بھئی سارا کچھ ہے گا میں تا کہنے ہائی نہیں سی سوچا ہائی نہیں سی کچھ سو تا ستگرو مہراج کہنے نے جو پرماتمہ جی کرپہ ہوندی تو انسان سارا کچھ سامنے دیکھنے لگ جانتا ہے ستگرو اپنے کو بلہار چھوڑنا جائی سر پر تارے رہا ہو میں اپنے گرو گراند سیف تو بلہار جانتا پنجوے پاسی ہے کہنے میں چوتھے پاسی ہے تو بلہار جانتا ہون ساٹھے گرو گنانک دیو جی گرو گراند سیف جی نے سارے صورت ایک کوئی جوت مہراج کہنے نے میں اپنے گروہ تو بلہار جانتا کیوں کہنے کیوں کہ وہ اپنے بیردن سار چھڑ نہیں جاندے باں پھڑ کے جرور پر جرور تار دے ایسے کھنوں سر پر ہندہ جرور پر جرور تار نہ پر شرط ایک امر شکیہ ہوئے رہت وان ہوئے رہت و بجا ہوئے ایک کل جگدے وچتا انہیں برم گیان بڑھنا ہے پانچ بانیاں رہے راز کی تنسولہ پڑے پانچ ککار سیرے تک نباد ہوئے سیرناڑ تے چار کرتنا تو بجے بندہ انہیں چی کل جگدے پار ہو جاندہ تو مہراج کہنے ایک ککار جنوں ایک وار پالیے پھر سسکار ویڑے ناڑی سسکار ہونے جائی دیں اینی بھی لالا کے رکھ لے ککار کہتے ہیں تے بندہ کہتے ہیں وہ پھر بے وشواشہ ہے مہراج دوکھ روگ سوگ بسرہ جاب نام سدا نامد جا ہر گھن گام جنوں پرمیشر دا نام پول جاوے تا دکھ بھی روگ بھی سوگ بھی سارے ہی چمبر جاندے نیا پرمیشر تے پولنیاں بیاپن سب بے روگ یا کہنے حریدے گھنہ نوں گام ہوندہ گائن کرے تا سدا ہی نامد بنیا رہندہ برا پلا کوئی نہ کہی جائے چھوڑ مانا ہر چرنگ ہی جائے کسے نو بھی برا پلا شبد نہ کہو لوڑی نہیں کچھ کہن دی کہنے مان نوں چھٹ کے ہریدے چرن فڑ لائے ہنکار چھٹ کے پاؤ نانک گرمنتر چتار سوکھ پاو ہے ساچے دربار مارا ایک اتن کر دے پائی گرمنتر نوں ہر ویڑے یاد رکھ ہر ویڑے یاد رکھ گرمنتری بڑی چیز ہے اپنے مول منتر ہے گرمنتر ہے مول منتر ہر نام رسائن تاں تو کہنے سچے دربار دے چھ جا کے پھر سوکھ دی پرابتی کریں گا تے جیدہ مطری پرماتمہ نوں کوئی کمیں تھوڑی رہیں دی بندے پرماتمہ نوں مطر بناو کہنے اپنا گوڑی محلہ پنجوہ جا کا میت ساجن ہے سمیہ اس جانکاو کہو کا کی کمیہ سمیہ ہندہ سارے بیعپک سم درستی بڑا پرمیشر جیدہ سجن مطر ہے کہیں دا سپائی وہ بندے نوں کا کی کمیہ انوں کیڑے پدار تھے کمیہ کسے پدار دے کمی نہیں اوہ سارے پدار تھے پرمیشر دینے تھے وہ بندے دے کورا جاندے اپنے آپی پدار تھے دے حکم چا جاندے جا کی پریت گو بند سیاں لگی دوخ درد پرمتا کا پاگی رہاو جی دی پریتی لگی گو بند پرمیشر جی دے نار او دا دکھ جن درد سارا پرم سب کچھ پاگی ہندہ دا دوڑ گیا جدو چند نہیں ہو جن دا سب کچھ ٹھیک ہو جن دا رات دے ہنیرے وچھ دیکھو چندرمہ ہے تارے ہے ہنیرہ ہے رات نو بچرنوڑے جانبر رات نو ہی نکل دینے رات نو جو گلت ملت کم رات نو جو مارے کم رات نو تے جدو دن چڑ جاندہ او سارے ہی گپت ہو جاندے تارے بھی چندرمہ بھی پاپی بھی اللو بھی بچرنوڑے سارے مہاراج کہنے ایسے پرکار جاتاک تھوڑے اندرہ گیا آندہ ہنیرہ شایع ہے او دن تک تھا تسی ہوسے لائن تھی تے جدو نام دا پرکاش ہو گیا گوبندہ پریتی لگی سارا کچھ ہی دوڑ جانا جاکاو راس ہر راس ہے آئے ہو سوان راس ناہی لپٹا آئے ہو جی نو ہری نام راس دا راس سواد آگیا ہے نا سارے رساں مچ ہری نام دا نام دایا ہے او گرمک آندرہ سوندہ ہور نا رساں مچ نہیں اڑ جدا پھر ہے کیونکہ اس بندے دا تا سارا حکم ہی چالدہ پھر جاکا کہے یا درگاہ چلدہ سو کس کو ندر لے آوے تلے جاکا جی نام رسی گرمک دا کہا ہویا بچنا حکم درگاہ بچوی چالدہ او گرمک آپنی نجھ رہی تھا کس کو کنو لے ہوندہ کسے انو نہیں لے ہوندہ کیونکہ او کسے پروائی نہیں کردہ او تا تیتی کروڑ دیوتیاں دے راج اندر نو بھی کنگالی سمجھ دا سات گاٹ کو پین کی ساد نہ آنے شنک رام عمل ماتا پھرہ گنے اندر کے رنگ کو رنگ سو اے وشیشت مونی جی نے لکھیا وشیشت نربان پرکرن سرگ اکسو ترتالی بچ سات گاٹ کو پین کی ساد نہ آنے شنک رام عمل ماتا پھرہ گنے اندر کو رنگ سو گنا اندر سو رنگ بانی چوی پنگتی آئی آئے جی دے کور نام تانا ہے وہ دوجہ اندر کنگال سمجھ سکتا کیونکہ انہوں پتہ ہے جی دے کور جڑا تانا ہے آج ہے کال نہیں میرے کور جڑا تانا ہے میرے کوئی پکا ہی ہے نام تانا کدے جاندہ نہیں جی دوں ایک بار آ جاندہ ہے سنساری تانا آ گیا گیا آ گیا گیا ہی کری جاندہ ہے جا کا سب کش تاکہ ہوئے نانک تاکہ و صدا سکھ ہوئے جی سے باہی گردہ سب کچھ ہے جو او دا داس بن جاندہ ہے پرمی شردہ ماراج کثن کر دے رہا انہوں سدائی سکھ ہے نتی انہوں ارثات کہن تو پاو آتم کا نند پرابت ہو گیا ہے وہ نند دے بچی ہمیشن لین رہندا ہے گوڑی محلہ پنجوہ جاکہ دکھ سکھ سم کر جاپہ تاکہ و کارہ کہاں بے آپ پہ کہنے جیڑے بندے دے مند نے دکھ تے سکھ انہوں ایک سمان کر کے جاپہ ہندہ جانے ہیں جندگی ہے دکھ تے سکھ آئی جاندے نہیں سکھ دکھ دوئے در کپڑے پہرہ جائے منوک یہ تو آئی جاندے نہیں تک کپڑا ہے جی میں سریر پتہ آر لیا سردیاں چے گرم کپڑا پاؤنا گرمیاں چے پتلا کپڑا پاؤنا تھنڈ بھی لگ دیئے گرمی بھی لگ دیئے ماراہ کہنے سریر دے یہ ترم ہے دکھ تے سکھ بھی سریر دے یہ ترم ہے جیڑا بندے انہوں دونہ وستچ برابر رہندا ہے انہوں پھر کادہ چورا انہوں چورا بھی آپ دے ہیں چاکہ سہج وستچ ہے سہج انمد ہر سادو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے رہاو جو سنت ماتما واہ گرو واہ گرو راجے دا آگیا کاری پرماتما دا ہر بیڑے واہ گرو دے حکم چرین دا جیڑا او سہری دے سند دے ہر دے چے سہج وستہ آجان دی آتما کنند او دکھتے سکھ نو اکو جے کر کے جاندہ اونے او سے تنہیں بدل جانا جو بدیا کھان نو مل گیا تاں بھی ٹھیک ہے کھان نو مڑا موٹا ملیا تاں بھی ٹھیک ہے یہ نا ہی ملیا تاں بھی ٹھیک ہے تینا وستہ چکو جی وستہ ہے ہو دی او رب دے بہتا نیڑے ہندہ تے جیڑے انسان ہندے نے انہوں جیتا مل جے چنگی چیز پھر چنگا چنگا کرمنے پھیرتا کہ مارا جی بڑے بڑی آ رہے ہیں مندہ مندہ ہوئے جی مارا جی گل خرا ہو جے پھر مارا رس کے بین جانگے کرے مارا نے کی کیتا او دے نیڑے نہیں ہندہ رب رب ہوتا دور ہو جاندہ رب صرف او دے نیڑے ہندہ جیڑا بندہ بیرتی نو سام رکھے ٹھیک ہے جی تیرا کیا میٹھا لاغ گئے سہجا نند ہر سادو ماہیں آگیا کاری ہر ہر رائے حرید سانت جننے حرید سانت منوچ صباو کی نند بنے رہے دا کیونکہ ہر ہر راجہ آپ انہوں سانتا ہندہ حکم مننوڑا بن جاندہ آگیا کاری ہندہ پرمیشن انہوں دا او نا تو یا کال پرکھ واہ گردی کرپا ہو جاندی ہے سانتا اپنے موہوں جو آگ دینے پرمیشن روحی کال پوری کر دن دا انہوں دی بشرام دے کے فرماؤ دینے جا کہ اچنت وسائمانے آئے تاکہ اچنتا کتھونا جیدے منوچ اچنت پرماتمہ آکے بسدہ ہے انہوں کدے بھی چنتا نہیں ہندی مہاراج کہنے اچنت نامی پرماتمہ دا ہے تتیروں انکڑ ہون کر کے پرماتمہ دا اچنت اکھر اچنت دا مطلب ہی پرماتمہ جیدے ہردیوچ اچنت پرماتمہ آکے بہت جاندہ ہے انہوں کدی چنتا ہے وہ چنتا مک تو بھی ناری ہو جاندہ ہے وہ کہنے جد تینوی چنتا میں انہوں کدی جد تک میں سوچ دا سی کی میں آ او دو تک میں انہوں چنتا سی جد میں تیرے تی چنتا شاڑتیاں ساریاں میں تا ریلیکس ہو کے بیٹھا کرنا کارنی تیری مر جی جی میں تو کریں گا یہ تو ہمیں کری جانا ہے جیڑا بندہ او دی گالنو من کے او دی انسار ہو کے چلن لگ پبھے وہ سوکھا بھی ہو جاندہ ہے تے جیڑا بندہ او دی گالنو من کے اولٹ چالدہ ہے وہ بندہ اکھا ہی ہو جاندہ ہے ایت کر کے اپنا او دی رجا انسار ہی تورے جائیے بس ٹھیک ہے جیس ہی تھوڑے پا آنے ہی تھی ہیں کیوں؟ کیوں کہ تسی ساتھ تو اس سے آنے ہیں بہت زیادہ سے آنے ہیں اسی نیانے ہیں بچے ہیں ساتھ نے پتہ ہی نہیں نا گلندا اسی جو سوچ دیں ہوں ساڑی تو اسے تک سوچ ہی نہیں ہے گی اس کر کے اپنا پرماتمہ نو بڑا من کے او دی پانے انسار ہی چلیے پا آنے ساتھ نے لگ دا کہ گالا جو ٹھیک نہیں ہوئی جہاں گل ساڑا نقصان ہو گیا یا فلانی گالا این ہی ٹھیک نہیں پرماتمہ دی گیم نو سمجھنا بہت اکھا ہے اپنا تا صرف انہیں کہنا جی ٹھیک ہی ہے بس جے اپنا ٹھیک تھے آگے بھی توں ٹھیک ہیں اسی گلت ہیں پھر ہے جہاں اپنا کہی انہیں توں ہی گلت ہیں میں تا ٹھیک ہیں ایتھے اپنی آپس سے بھی چینی گلت ٹھیک ہو رہی تمہارا ہے کہ بھی دوکھی دوکھی رہی دا بندہ جاکہ بنسیو مانتے پرماتاکہ کشو ناہی در جمع جی دے منو چو پرمناس ہو گیا نا انو رنچک مطر بھی جمع دا در می ہندہ پرمناس کرو مانتے درو ہنیرین دور کرو دیو گرنامہ کونانکتاکہ سگلنے داننا جی دے ہردے وچھ ست گرانے ست نام واہی گروہ منتر بساتا بارکہ انہوں سارے نتیاں دیکھ جاننے پرابت ہو گیا ادھت اکال پرک واہی گروہ کی کرپہ ہو گیا جی دے ہردے کے نام انہوں بساتا ہے اس کر کے نام انہوں اسی ہردے کے بساندہ اپرالہ کرنا ہے جے بجار کے دیکھئے باقی سارے چیزیں اپنے مانچی بسیاں ہو گیا جے نام ہے وہ نہیں بسیاں ہویا مارا کہنے توسی ادھا کرو سارے چیزیں مانچو کٹ کے ایک صرف نام نو بٹھا دیو تھے تو آٹے سارے کم ہی ہو جانگے اب پہ ہی ہو جانے نہیں کیونکہ توسی پرمیش شردہ روک ہو جانا ہے جدہ تک ہردے دے اندر کم نے پدا آرتھنے اور چیزیں جانے نام تو اتھے ہے ہی نہیں جی نے کم کرنا ہو تو اتھے ہی نہیں ہے گا بسے ہی نہیں ہے ساتھ گروہ کہنے ہردے چیز نام نو بسا لاؤ با پہ سارے کم ہو جانے نہیں اکال پرخدی کرپہ ہو جانے ہیں ہردے نام بسائے ہو کر بیٹھے گروہ تی آئے ہو ہردے چیز نام نو لے جاؤ اندر اس لئے پھر بیاس کرنا پہندہ بے کے ایک آنٹ واسندہ ہے کانٹہ دو کانٹے بیاس کر دے کر دے جیدن ہردے جو نام بس گیا او دن پھر اپنے آپ ہی کم ساری سمافت ہو جانے نے کوئی لوڑی نہیں رہی ساتھ گروہ کہنے نے ایسے دا نام دا گروہ جو گو اگیان دے نیرے چکٹ کے روح کردہ پرکاش انہوں کہیے گروہ ساتھ گروہ مارا ساڑے ساتھ گروہ نے ساتھ دی پراپتی کرون وارے جو اگیان دا نیرہ میٹ کے روح کردے نے پرکاش او لے جان دے نے سنو واہ گروہ تک واہ جو اس چارج ہے گو اگیان دے نیرے نو میٹ کے جو روح دا رفہ کردے نے پرکاش انہوں کہنے واہ گروہ ساتھ گروہ سنو لے کے جانے نے واہ گروہ تک تے واہ گروہ دی کرپا نار مل دے نے ساتھ گروہ ست گروہ دی کرپا نار مل دی ست سنگت ست سنگت دی کرپا نار مل دی نے پرماتما اس طرح ست گروہ نے سارا چینل بنایا آپ ہمیں ست گروہ سچے پاشا نام حردے جب سائیے سارے کم منچوں کٹ کے پھول کے اکو نام بل ترپاو واہے گروہ 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 واہے گروہ